مولانا فضل الرحمان کے خلاف نہیں ہے یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم یہ چینی چوروں آٹھا چوروں اور جنہوں نے سبسیڈی لی ایکسپورٹ بھی نہیں کی غریب نے بھی ہماری پوزیشن خراب کی یہ آپ جیسے چور ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے حضور دریں اس وقت سے یہ نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آئے کہ آپ پہ ٹوکرا دے دیا جائے لوگوں میں نفرت ہے لوگ نفرت ہیں کوئی اس ملک میں آدمی بے شک ہماری گورنس سے اختلاف کرتا ہو بے شک ہماری سیاست سے اختلاف کرتا ہو لیکن اس میں ذرا برابر اس کو شک نہیں ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری خاندان ایک کرپ ڈیسونس سلگش اور ایکسٹری ویگنٹ اس ملک کی دولت بار لے جانے والے یہ پاپڑ والے مہنے تو نہیں نکالے جی یہ چنہ چور گرم والے مہنے تو نہیں نکالے اور یہ جتنے اربوں روپے آپ کے ملازم ادھر سے ادھر کرتے رہے ہیں یہ ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس ملک میں حالات جو ہیں اس کلاس کے خلاف یہ بات ووٹوں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں جن لوگوں نے لوگ الزام تو ہمیں دے رہے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہوا ہی نہیں کی وجہ سے ہے سب کچھ لیکن ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکے صحیح طور پر بہت زبردست کام ہوئے پنجاب میں لیکن ہم ایکسپلین نہیں کر سکے دو ڈیم جو ہیں وہ محمودی بات نہیں ہے سیت کارڈ محمودی بات نہیں ہے راشن کارڈ محمودی بات نہیں ہے ہم صحیح طور پر عوام تک ان کو نہیں پچھا سکے یہ میری میں بھی اس کی خلطی میں شامل ہوں لیکن ایک بات میں کراچی میں لاست پانچ منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں پھر پانچ دس منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں کہنا چاہتا ہوں عمران خان کہیں نہیں جا رہا اور عمران خان کو اگر کوئی انڈر اسٹی میٹ کر رہا ہے تو کانوں میں اوملیاں ڈال کے یہ سن لے آپ آئیں بلے آئیں آئیں صحیح آپ آپ کے تین خاندان کے لوگ سیاست کر رہے ہیں چوتھا بھی آگے کر لیں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے تو وہ کہیں نہیں جا رہا وہ آخری سانس اور آخری لمحے اور آخری وقت تک اس کرپشن زدہ قیادت کے خلاف لڑائی رہتا رہے گا پانچ منٹ پورے ہو گئے آپ آپ کی دربیہ آتا ہوں جی سر ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے یا نہیں اور دوسرے جو آبار بارٹم پہ جو تار کی اشیوز آئے ہیں کل دو بجے میٹنگ آئے اس اشیو پہ اور جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ بلواستہ رابطے ضرور ہیں برائے راست ان سے نہیں ہوئے اور فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں بہمی اشتراک سے اس میں بڑی جانے لگی ہیں بڑا پیسہ لگا ہے اور طالبان کی مجودہ صورتحال میں ہم نے ساری دنیا کو پاکستان میں مدعو کیا اور ہم طالبان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی بیٹے آتم ایک ایک تاکہ دس منٹ میں فائنل وجہ مریم نواز کے ٹوئٹ کے حوالے سے بات کروں گا ان کا ٹوئٹ آیا تھا کہ تبدیلی جوہے بدنامی نعرہ کی اور ناہلی لے کر آنی رہی ہے جا رہی ہے اگلی دفعہ پی ٹی آئی والوں کو ہیلوٹ پہن کے جوہے وہ الیکشن میں ہانا پڑے گا دیکھیں ہم بدل گئے حالات جب عیوب خان کا وقت تھا اس وقت بھی ہم یہی نعرے لگاتے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک تکہ اور دو میں نے چینی کے خلاف سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو تحریک چلائی حمید اور امین شہید ہو گئے میرے جلوس میں اور ہیلمٹ پہننا ہے یا برکہ پہننا ہے یا کیا پہننا ہے دیکھیں اپوزیشن میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ابھی ٹائم پڑا ہے اور ٹائم جو ہے اس وقت اس ملک میں کیونکہ میڈیا کو بڑی عزت حاصل ہے اور میڈیا کی عزت جو ہے میڈیا کی عزت جو ہے وہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کیونکہ بہت سٹرانگ میڈیا ہے پاکستان میں دو ہی چیزوں پہ لوگ اپنی گزارہ کر رہے ہیں یا موبائل فون پہ یا میڈیا پہ دیکھیں یہ مشکل سوال ہے علطاف حسین سے میں سٹوڈنٹ لائف سے جانتا ہوں ان کو اور یہ سوال آج کل ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بڑا جلائیں گے علطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے بہت سارے اس پہ ایسے کیسز ہیں جو کہ اس ملک میں قتل و غارت اور بدمنی کے موجب بنے حالانکہ میرے ساتھ اس ایمکیومز کے بہت اچھے تلقات کل بھی تھے آج بھی ہیں پرسو بھی ہوں گے لیکن علطاف حسین سے بات چیت نہیں ہو سکتی شوٹا سوال کرے نا ٹیپل ایس شارٹ سیکنٹ سمارٹ شارٹ سوال صرف یہ ہے کہ الزامات بہت زیادہ ہیں نکال ہے ایک روپیہ نہیں دیکھیں یہ تو میں آپ کے سوال کی داد دیتا ہوں الزام بھی ان پہ بہت زیادہ تھے لیکن ہم جو قوم چاہتی ہے جو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیئے تھے جو قوم نے ہمیں ووٹ دیئے تھے وہ اس لیے دیئے تھے کہ یہ چینی چوروں آٹا چوروں گھی چوروں منی لانڈروں کرپٹ لوگوں سے محل بنانے والوں سے لندن سے ان کو قانون کے تحت قانون کے قٹیرے میں کھڑا کرے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس میں ہم ناکام رہے ہیں شیئر صاحب مولانا فضل الرحمان کے پی میں ریپلیس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اگر جواب آپ سے یس میں ہے کیا کریں مولانا فضل الرحمان کیا کریں پی ٹی آئی کو ریپلیس کر رہے ہیں دیکھیں تالوان کے اس طرف آنے کے بعد معاملات میں ان کا ایک ہلکہ سر بلدیات میں ہوئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کا اگر کوئی اس علاقے میں رولتا پہلے بھی میں نے 1977 میں ہلکے نشان پہ بھی الیکشن لڑا ہے تو اس ملک میں نظام اسلام کی طاقت سے انعراف نہیں کیا جا سکتا آپ کا مکتبہ فکر کوئی کیوں نہ ہو آپ کسی مکتبہ فکر کے عالم دین کیوں نہ ہو بتا رہے انٹیریئر منسٹر میں آپ کا نام اعترام سے نوں گا کیونکہ اسلام ہی ہماری زندگی کا اوڑنا بچھونا ہے آ رہا ہوں آخری ٹائم ابھی ہے ٹائم میں دیکھ رہا ہوں مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا رہا تھا کہ طاقت بر کا ہاتھ ہٹا تو دیکھا آپ نہیں کہا سر سن دو لیں شاہد سوال گئے کوئی کسی کا سوان ہاتھ نہیں ہٹا یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے میں تو نہیں کہنا چاہتا اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڑی گڑی ہو گئے ادارے بیس بیس سال کی پالیسیاں بناتے ہیں پالیسی ہوتی ہے ادارے کی پالیسی ہوتی ہے اور اداروں کے تھنگ ٹینک دس دس بیس بیس سال کی پالیسی بناتے ہیں اور بالاخر آپ نے یہی کرنا تھا آپ خود یہ لوگ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں اگر مجھے کوئی ثابت کر دے کہ یہ فوجی نرسلیوں سے پل کے جوان ہوئے انہوں نے وہاں جا کے ٹارزن بننے کی کوشش کی اب تھس کر گئے ہیں فش سٹینٹ ایم فش ہو گئے ہیں آئیں آئیں کریں سیاست اگر لوگ کسی کو ووڈ دیکھتے ہیں تو میں کسی کا ووڈ دینے کا راستہ تو نہیں روک سکتا جی میں مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا کہ مرکز کے ساتھ مل کے یہ کام کریں دوائی میں پچھلے دنوں بیمار ہوا ایک ہفتہ پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں اگر میرے جیسا آدمی سہبِ عصیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں یہ اگر بات میں بات کروں گا خان صاحب سے دیکھیں میرا حلقہ جو ہے آپ اس پہ نظر رکھیں میرا حلقہ پاکستان کا سب سے حساس حلقہ ہے اور میں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں میں کوئی چاہوں میں نے عوامی اب آپ نے سوال کر لیے اب آپ نے سوال کر لیے جواب دینا میرا حلقہ ایک دفعہ اور سوال کرنا چاہتے ہیں کرنے دیکھیں آپ کا سوال کرنا حق کا جواب دینا میرا کام ہے میں پاکستان کی عظیم فوج سے تلق رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری جان کو پاکستان کی فوج کی ساتھ مل کر اس کی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا اللہ رتبہ نصیب کرے اگر یہ دعا اور وہ مودی جو فیصلہ کر رہا مسلمانوں کی قتل و غارت کا جو مسلمانوں کے لئے اہد کر رہے ہیں اقلیتوں کے لئے کرسچن کے لئے اہد کر رہے ہیں جو اگلے الیکشن کے لئے مسلمانوں کو ساری بی جی پی نے کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں لیا کسی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں لیا اور آج مسلمان جو ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں ہندوستان میں پڑھ سکتے ادھر گوبر پھیک دیتے ہیں سو ان مسلمانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ قائد اعظم کا فیصلہ درست فیصلہ تاہم غلطی بھی آپ سے میری محبت ہے آپ نے ہمیشہ ایسا ہی سوال کیا ہے اور سب کو انشاءاللہ جو ایسے لوگ ہیں سب کے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے واقعات سیکنڈ لاز ملک بر میں گیس کی سوٹے تھے مزرہ عالق بیانات دے رہے ہیں آپ کیوں لیں گیس پڑھا دیکھیں میں گیس کی کمی ہے ملک میں اب میں آپ کے سامنے کہوں نہیں ہے تو میں تو ایسا وزیر نہیں ہوں کہ عوامی رائے آما کے خلاف میں نے اتنی بڑی آپ سے بات کی ہے کہ امران کان کی خواہش تھی کہ یہ جنہوں نے سبسیڈی بھی لی چینی چوروں نے اور چینی بھی یہی رکھی اور آٹا بے بھی یہی رکھا اس کی خواہش ہے کہ ان کو آئین اور قانون کے شکنجے میں پکڑے لیکن آئین اور قانون کے جو لوازمات ہیں یہاں مافیاز جو ہیں اس ملک میں وہ ان کے روٹس اتنے لمبے ہیں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے جا سکتے ہیں آپ کو میں نے گلے لیا جی زبردست ہیں سیول ملٹری ریلیشنشپ امران خان سیدھا سیدھا سوال پوچھو نا اسٹیبلشمنٹ سے تلقات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی بہتری کی سوچ رکھتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں اگر وہ لوگ جو بڑی باتیں نام لے لے کے موڈی کو خوش کر رہے تھے جنرالوں کے خلاف بیان دے رہے تھے لندن میں نام لے لے کے آج ان کو کیا سامسون لیا جی آج ان کا کیا مسئلہ ہے میں نے ٹکٹ آفر کیا ہے آئین بتائیں آج ان کیا ہے جو ہے بھائی آپ کا سوال ہو گیا میں میاں صاحب کو ویزا دینے کا اللہ تعالی میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں اکیر انسان ہوں میرے بنا ماف کرے اللہ اور اللہ مجھے نظر ہر قسم کی غیرت اگر کیا تو ماف کرے نواز شریف صاحب کو چوبیس گھنٹے کے اندر پاکستان آنے کا ویزا دوں کوئی فارمولہ نہیں مانگ رہا میں نے لوگ سے لگائی ہو یہ آؤ میں فارمولہ دے گا آؤ میں فارمولہ دیتا ہوں ان کے پاس خود بڑے فارمولے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے ادھر سے آخری آپ کا ہو گیا شریف صاحب روٹیشن پالیسی پہ جن افسران کا دبادلہ ہوا تھا سندھ سے جو افسران نہیں گئے تو وہاں کی حکمت بھی کاروائی کرے گی جو افسران میرے میک میں میں روٹیشن پالیسی میں نہیں جائیں گے میں ہم کو نوکری سے نکال دوں گا شیرا سب